شریف گھرانے کی پاکستانی لڑکی جو مشہور پون سٹار بن گئی ہے تفریحی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیوز کا نوٹفیکشن حاصل کرنے کے لیے بیل کا آئیکن ضرور دبائیں نادیہ علی ہینا ایک ایسا نام ہے جس نے امریکی پون انڈسٹری میں قدم رکھ کر تہلکہ مچا دیا ایک عزتدار اور شریف پاکستانی گھرانے میں جنم لینے والی نادیہ علی ہینا کی اس وقت ایک درجن سے زائد پون ویڈیوز موجود ہیں جو ان فلموں کے دوران ہر اس طرح کی شرمناک جنسی پفارمس دیتی ہے جو صرف مغربی پون سٹار سے ہی مقصود ہیں اور جن کا ہمارے معاشرے کی شرافت میں پلی لڑکی تصور بھی نہیں کر سکتی ہے نادیہ علی کے والدین بہترین زندگی کی تلاش میں امریکہ منتقل ہوئے امریکہ کے ہی مشہور شہر نیو جرسی میں 22 جولائے 1991 کو نادیہ علی کا جنب ہوا والد اور والدہ کو کیا پتا تھا کہ یہ نننی بچی بڑی ہو کر اخلاقیات شرم اور حیاء کی تمام حدیں پار کر لے گا ان کی عزت کا ایسا جنازہ نکالے گی ایسے ایسے شرمناک کرتود کرے گی کہ ان کا سر ہمیشہ کے لیے شرم سے جھک جائے گا وہ کسی سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہیں گے یہ ہے نادیہ علی ہینہ کا مقتصر تعرف پانچ فٹ تین انچ قد کی گوری چٹی دبلے پتلے جسم والی نادیہ فہوش فلموں میں اپنے پاکستانی لباس کے باعث آسانی سے پہچانی جاتی ہے کسی شرمناک سین میں وہ دپٹا اوڑے دکھائی دیتی ہے تو کسی میں اس کے سر پر ہجاب نظر آتا ہے اس کی فہوش فلموں کے ڈریکٹرز جان بوجھ کر اسے مسلم لباس میں پیش کرتے ہیں جن کا مقصد اسلامی تہذیب و ثقافت کی توہین کرنا اور ان سے منصوب شرافت کا مزاق بنانا ہے نادیہ بھی ان کے مسلمان مخالف ایجنڈے کو اپنی بے باگ دسمانی اداوں سے پورا کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتی کتنے شرم کی بات ہے کہ پاکستانی دپٹا اور ہجاب جنہیں مسلمان عورت کی پاک بازی اور حیاء کی علامت سمجھا جاتا ہے نادیہ علی کے ہاتھوں ان کا تقدس اس طرح پامال ہوا ہے کہ کوئی غیر مسلم لڑکی بھی یہ کام کرتے ہوئے دس بار سوچتی ہے نادیہ نے پہلی بار دو ہزار پندرہ میں پون انڈسٹری کی غلاست میں قدم رکھا اس کے بعد سے اس شرم و حیاء سے آری پاکستانی لڑکی نے اوریانی اور جنسی افعال پر مبنی ویڈیوز میں ایسے ایسے گل کھلائے ہیں کہ جو دیکھتا ہے وہ حیران رہ جاتا ہے کسی سین میں وہ امریکی سفید فارم سے بغلگیر ہوتی اور اسے جنسی لذت فرہم کرتی دکھائی دیتی ہے تو کسی منظر میں وہ ایک کلاس روم میں پاکستانی استانی کا روپ دھارے کالے امریکی طالب علموں کو پڑھاتے دکھائی دیتی ہے جو بڑے فخر سے انہیں اپنے پاکستانی ہونے کے بارے میں بتاتی ہے یہ چار پانچ کالے امریکی شروع میں اس سے جنسی چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اور پھر نادیہ کی جانب سے مصبت اشارہ ملنے پر اس کے جسم پر موجود ایک ایک کپڑا اتار دیتے ہیں اس کے بعد پھر اس پاکستانی نسل کی لڑکی سے ایسے ایسے شرمناک انداز سے جنسی لذت حاصل کی جاتی ہے کہ جس کا بیان بھی یہاں ممکن نہیں ہے پہنچ فلموں میں کام کرنے کے باعث نادیہ علی کو امریکہ میں مقیم چند پاکستانیوں کی جانب سے متعدد بار دھمکیاں بھی موصول ہوئیں کہ وہ اپنی بے شرمی والی حرکات کرنا چھوڑ دے اور اگر اپنی حوث پرست طبیعت توائفہ نہ سوچ اور دھیروں دھیر امریکی ڈالوں کے لالج کے باعث ایسا نہیں کر سکتی تو کم از کم ننگے سین فلماتے وقت مسلمان عورت کی پاکیزگی کے ترجمان ہجاب کو اوڑنا چھوڑ دے مگر اس اخلاق اور آبرو سے محروم لڑکی کے کانوں پر جون تک نہ رہیں گی یہاں تک کہ ایک مسلمان نوجوان کی جانب سے نادیہ پر حملہ بھی کیا جا چکا ہے مگر وہ اس حملے میں محفوظ رہی بے ہیائی کی پیکر نادیہ اپنے اوپر ہونے والی تمام تنقید اور لانتان کے جواب میں دھیٹ بن کر کہتی ہے پاکستانی لڑکی ہو کر پون فلموں میں کام کرنا روشن خیالی ہے نادیہ پون فلموں میں کام کے دوران پاکستانی شلوار کمیز پہنے کے جواز میں کہتی ہے کہ وہ اس بات پر لانت ملامت کی بجائے حوصلہ وزائی کی مستحق ہے کیونکہ وہ اپنی پاکستانی ثقافت کو اپنے منفرد انداز سے متعارف کروا رہی ہے نادیہ کے خیال میں اس کے جنسی فلموں میں کام کرنے سے اسلام اور اسلام اقدار کو کوئی خطرہ نہیں ہے نادیہ علی کی جنسی بھوک صرف انگریز اور نیگرو مردوں تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ مستقبل میں لیزبین یعنی عورت کے عورت کے ساتھ جنسی ملاب پر مبنی فلم بنانے کا ارادہ بھی رکھتی ہے ایک امریکی اخبار کو دیئے گئے انٹرویو میں اس نے کہا میں عورت سے عورت کا ملاب دکھانے کے آئیڈیا پر کام کرنے پر غور کر رہی ہوں تاکہ دنیا کو بتا سکوں کہ مشک وستہ اور خصوصا پاکستانی لڑکی اپنے اندر کتنی جنسی کشش رکھتی ہے لیکن اسے جنسی ملاب سے ہمیشہ منع کیا جاتا ہے میں اپنی اس فلم کے ذریعے یہ اجاگر کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستانی مرد کس طرح عورت کا استعمال کر کے اسے اپنی حوث کا نشانہ بناتے ہیں ابھی تو اس ننگی شہرت کی بھوکی لڑکی نے اپنے پون کریر کا آغاز کیا ہے آگے آگے دیکھتے ہیں اس نے پاکستان کی جھولی میں مزید کتنی رسوائیاں ڈالنی ہیں جی ناظرین آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یقیناً پسند آئی ہوگی تو ابھی لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور نئے ویڈیوز کی اپ ڈیٹ کے لیے بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیے موسیقی